رسول اللہ تاجدار ختم نبو اندابات بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی کچھ دیر قبل شیخ رشید کی زیر صدارت جو اس کے ہواریوں کا اجلاس ہوا اور میڈیا بریفنگ میں اس نے کہا کہ دھرنے والوں کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ رشید تم نے اور کونسی سختی دکھا نہیں ہے ڈیڑھ درجن سے زیادہ رسول اللہ کے غلاموں کو تم نے سیدھی گولیاں مار کے شہید کروایا تم نے سیکڑ رسول اللہ کے غلاموں کو سیدھی گولیاں مار کے زخمی کروایا تم نے ہزاروں غلامان مصطفیٰ کو جیلوں میں بند کیا اب بھی لاکھوں مسلمان خیبر سے لے کے کراچی تک روڑوں پہ ہیں تم نے اگر ایک جگہ سے دھرنہ اٹھوایا تو اس کی جگہ پہ پندرہ دھرنے اور جگہوں پہ لگ گئے ہیں تم کیا کرنا چاہتے ہو تم جو کرنا چاہتے ہو وہ کر لو لیکن یہ یاد رکھو کہ اس معاملے میں جتنے بھی ہمارے کارکنان کی شاہتیں ہو رہی ہیں جتنا نقصان ہو رہا ہے اس کی افیار ہم میں تمہارے خلاف کٹوانی ہے اور شاید یہ قوم سانحے لال مسجد کو بھول جائے لیکن اس سانحے کو کبھی نہیں بھولے گی نا یہ خون ہم بھولنے دیں گے یہ سارا خون یہ سارا ظلم تمہاری گردن پہ ہوگا اور یہ یاد رکھنا جب تک فرانسیسی سفیر یہاں سے نہیں نکلتا ہم رسول اللہ کی عزت و ناموس پہ پہرہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں جب تک قبلہ امیر محترم سعید حسین رضی صاحب نہیں آتے اس وقت تک ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہ یاد رکھنا ہم آخری کارکن تک آخری رکن شورہ تک آخری ذمہ دار تک رسول اللہ کی عزت پہ پہرہ دیں گے اور جو قبلہ بابا جی سے ہم نے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ وہ وعدہ نبھائیں گے لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت 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 یا رسول اللہ ایک پیغام یہ بھی کہ اگر سرس بند ہو جائے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ منظم ہو کے پہلے سے زیادہ پاور کے ساتھ روڑوں کے اوپر بیٹھیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسئلہ صرف تحریک اللبیت یا رسول اللہ کا نہیں یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہر غلام کا ہے انشاءاللہ والعزیز فتح حق کی ہوگی